اینا وانکی 17 سال کی ہو چکی ہے سالگیرہ کے علاوہ یہ دن ان کے لیے ایک اور لحاظ سے بھی خاص ہے اس دن انہیں کرسٹین وانکی نے گود لیا مجھے یاد ہے وہ دن جب یہ دوڑتی ہوئی آئی یہ چھوٹی سے تھی اس نے نیلے جوتے اور سیاہ اور لال چیک کی کمیز پہنی ہوئی تھی یہ چھلانگ مار کر میری گود میں آئی اور ہمارے خاندان کا حصہ بن گئی وانکی نے انہیں روس سے اڈاپٹ کیا جب وہ تین برس کی تھی اور ان کی سالگیرہ کے دن انہیں واشنگٹن بلوایا اس کے بعد یہ روس دوبارہ گئی اور جان کو اڈاپٹ کیا اس کی عمر صرف دو سال تھی دونوں بچے بہت خوش ہیں کہ انہیں اتنا اچھا خاندان ملا ہے مجھے بہت پیار ملا ہے مجھے بھی اپنی خاندان کے زیادہ طرف رات سے محبت ہے اور ان پر بھروسہ ہے مگر حالی میں ایک امریکی خاتون نے روسی بچے کو روس واپس بھیجوا دیا یہ کہتے ہوئے کہ اس کے نفسیاتی مسائل کے بارے میں یتیم خانے نے انہیں کچھ نہیں بتایا اسے واپس بھیجنے کا سن کر تو میں دانت پیس کر رہ گیا مجھے بہت غصہ آیا روسی حکام کو بھی اس پر غصہ ہے اور انہوں نے روس کے یتیم بچوں کو امریکہ بھیجنے پر پابندی لگا دی ہے اگر امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ انہیں اس پابندی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اس پورے معاملے سے وہ امریکی بہت پریشان ہیں جو روس سے یتیم بچوں کو گود لینا چاہتے ہیں جیسے بیٹسی لوری جو مسلسل روس کی ایڈاپشن ایجنسی کو فون کرتی ہیں آپ کا دل آپ کے گلے میں ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ حالات آپ کے اختیار سے باہر ہیں انتظار کی اس مدت میں یہ ان خاندانوں سے رابطے میں ہیں جنہوں نے روس سے بچے گود لیے ہیں یا کرنے والے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرقی روس سے آنے والے بچوں میں جسمانی نفسیاتی اور زینی مسائل ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے ان کی وجوہات میں شامل ہیں یتیم خانے کی زندگی اور ایسی ماں جو حاملہ حالت میں شراب کا نشا کرتی رہی ہو لوری پھر بھی روس سے بچے گود لینا چاہتی ہیں کیونکہ اکیلے فرد کو وہاں بچہ حاصل کرنے کی اجازت ہے اور اس میں صرف ایک سال لگتا ہے مگر ڈیٹس فاؤنڈیشن کے مارک ایکمن کہتے ہیں اس وقت زوال کی صورتحال ہے اور ہر سال روس سے آنے والے بچوں کی تعداد گرتی جاتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ روس اب اندرونی اڈاپشنز پر زیادہ زور ڈالتا ہے جس سے بیرون ملک بھیجوانے کیلئے بہت کم بچے رہ جاتے ہیں روس میں ماں باپ بچوں کے ساتھ ایک ہفتہ گزارتے ہیں تاکہ انہیں اڈاپشن سے پہلے سمجھا جا سکے موسکو کے ایک یتیم خانے کی ڈیریکٹر بتاتی ہیں کہ بچے کی صحت سے متعلق تمام معلومات ماں باپ کو پہلے سے دے دی جاتی ہیں ہم بچے سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات اس کے ہونے والے ماں باپ کو دینا چاہتے ہیں بچے کا مزاج اس کی طبیعت اور جذبات اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند وغیرہ مگر جب وہ بچہ روس چھوڑ دیتا ہے تو اس کے حالت معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں روس میں بچوں کے حقوق کے انویسٹیگیٹر پیول ایستخوف کہتے ہیں ان بچوں کے حالات ہم معلوم نہیں کر سکتے جو آج امریکی خاندانوں کے ساتھ ہیں خواہ و خطرے میں ہی کیوں نہ ہوں اور کرسٹین وانکی کہتی ہیں کہ خاندان اور دوستوں کے علاوہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے سے بہت مدد ملتی ہے جنہیں یتی بچوں کو پالنے کا تجربہ ہو ایلزبت لی کے ساتھ عبدالعزیز خان ہردو ویوئے